اللہ کی قسم کسی بھی مسلمان کو ہم معاف نہیں کریں گے جدل اقصہ ہمارے صرف نہیں ہے یہ یہ حاضر سارا مسلمانوں کا ہے میں ہاتھ یہ برے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں سر میں معافی مانگتا ہوں اور ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سپیجز کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین ہم نے کئی مہینوں سے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ پلسطین پر اسرائیل کی جانب سے مظالم ہو رہے ہیں اس پر پوری امت مسلمان خاموش ہے اور مغربی کموتوں کے ڈر سے کوئی بھی مسلمان ملک ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا رہا ہے تو ایسے میں فلسطین کا ایک شخص امت مسلمہ سے یہ گلہ کر رہا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو قیامت تک معاف نہیں کریں گے جن کے ہاتھ میں کچھ تھا اور انہوں نے نہیں کیا کیونکہ یہ مسجد اقصہ صرف ان کا نہیں پوری امت کا ہے کہ آپ دن تک معاف نہیں کریں گے کیونکہ ہم جو کر رہے ہیں ہم آپ کے لئے کر رہے ہیں یہ بیتل مقدس صرف ہمارا نہیں ہے یہ مسجد اقصہ حبارت صرف نہیں ہے یہ ہے یہ حاصل سارا مسلمانوں کا ہے پاکستانی اینکر نے بھی اس فلسطینی بھائی کی آنسوں کو دیکھ کر رونے پر مجبور ہو گیا اور کہتا ہے کہ ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہم بلکل معافی کے قابل نہیں ہیں کیونکہ ہم تو آپ کو پانی تک نہیں پلا سکتے میں معافی مانگتا ہوں اور ہم قابل نہیں ہیں معافی ہم تو آپ کو پانی نہیں پلا سکے ہم تو آپ کو روٹی نہیں دے سکے اب چونکہ حقیقت یہی ہے کہ امت مسلمہ نے کچھ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹر زاکر نائک امت مسلمہ کو طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں فلسطین میں پچاس لاکھ سے زائد مسلمان رہتے ہیں جن میں بیس لاکھ کے قریب غزہ میں رہتے ہیں اور باقی بیس لاکھ ہی اسلام کی تیسری مقدس جگہ کی حفاظت کرنے میں مصروف ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ دنیا کی جتنی آبادی ہے ان میں سے تقریباً پچیس فیصد مسلمانوں کی تعداد ہے اور ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم اتنی بڑی تعداد ہو کر بھی ایک مسجد اقصہ کو نہیں بچا سکے اب ڈاکٹر زاکر نائک کہتا ہے کہ میں کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جو کہ مسلمانوں کو فلسطینیوں کے لیے کرنے چاہیے ان میں سے بعض کام ایسے ہوں گے جو سارے مسلمان کر سکتے ہیں جبکہ بعض ان میں سے وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالی نے کوئی عہدہ دیا ہوا ہے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کہتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ فلسطین اور مسجد اقصہ کے لیے دعا کریں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے دعا کریں ڈاکٹر زاکر نائک یہ بھی کہتا ہے کہ اچھا یہی ہوگا کہ فلسطین کے لیے تحجت میں اٹھ کر دعا کیا کریں اب اگر کوئی صبح نہیں اٹھ سکتا تو یہ ایک بہانہ بھی مل گیا ہے کہ سیپریٹلی تحجت کے وقت اٹھ کر فلسطین کے لیے دعا کیا کریں کہ ان کو پتہ حاصل ہو تحجت کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسانوں کی پکار کو سنتا ہے اور خود انسانوں کو پکارتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے مانگے تو وہ ٹائم ایک بہتر ٹائم ہے اور پھر بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب سنتا ہے دوسرے نمبر پر ڈاکٹر زاکنائی کہتا ہے کہ سوشل میڈیا پر تو ہر شخص ہی موجود ہے اور ہر شخص سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو کم سے کم سوشل میڈیا پر ہی ہر مسلمان کو آواز اٹھانی چاہیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے اور انسانی حقوق کی خلاف فرضی ہے اس کے علاوہ مسلمانوں کی پبلیسٹی بھی ہونی چاہیے جس طرح ہم لوگ ہر جگہ پر بورڈ لگاتے ہیں یا پھر گاڑیوں پر بینرز لگاتے ہیں اسی طرح ہم فلسطین کے متعلق جگہ جگہ پر بینرز لگا کر اویرنس دے سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سب سے اہم بات جو کرنا چاہیے احتجاج تمام مسلمانوں کو امن کے ساتھ نکلنا چاہیے اکثر لوگ ان احتجاج کو غلط مطلب نکال کر توڑ پور شروع کر دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اگر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں نکلنا چاہتے ہیں تو یہ تسلی کر لیں کہ وہاں کے قانون کی خلاف فرضی نہ ہو اور خاص طور پر کسی چیز کو نقصان نہیں ہونا چاہیے آخر میں ڈاکٹر زاکر نائٹ نے بتایا کہ ہمیں اسرائیلی چیزوں کا بائیکارٹ کر دینا چاہیے اگر پچیس فیصد دنیا کی آبادی تمام اشیاء سے بائیکارٹ کریں تو ضرور اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا دنیا میں موجود تمام مسلمان اللہ کی راہ میں خرج کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں فلسطینی بھائیوں کا بھی حصہ ہو کیونکہ وہاں پر ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس پینے کے لیے پانی تک بھی نہ تھا تو یہ وہ باتیں ہیں جن پر ایک آ مسلمان بھی عمل رامت کر سکتا ہے ہم اپنی حکومتوں اور عہدیداروں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم خود ایک چیز پر عمل درامت کر سکتے ہیں اور آپ بھی کیجئے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں وہ آخرت کی جگہ اس دنیا کو ترجیح دیتے ہوں گے لیکن ہم عام مسلمان کسی بھی چیز کا ٹر نہیں رکھتے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے جو باتیں بتائی ہیں کم مز کم اس پر عمل کیا جائے تو ہم آخرت میں اللہ کے سامنے تھوڑا بہت جواب دیں ہوں گے کہ ہم نے یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ تمام فلسطینی بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائیں آمین امید کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے ان بیان کانچ سے آپ ضرور مطمئن ہوں گے اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ